اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ چند اہم ترین اپ ڈیٹس آئی ہیں جو کہ بوریس جانسن کی جانب سے پارلیمانی رکن نے بوریس جانسن کو خط ایک بیجا ہے بہت بڑی خبر آئی ہے جو کہ پارلیمنٹ کے چونتیس آرکان ہیں ان کی جانب سے یہ خط تحریر کیا گیا ہے اور یہ کس بارے میں ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کو آپ کو بتائیں گے اور اس کے ولاوہ یوکے سے نیوز آئی ہے کہ تفری مقامات کے حوالے سے یعنی کہ پبندیوں کے حوالے سے کیا نیا اعلان اور کیا نئی تاریخ جاری کی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ چند اور بھی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اور آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ خبر یوں آئی ہے کہ لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے چونتیس آرکان نے وزیر اعظم بورج جانسون کو خط تحریر کیا ہے جس میں پاکستانی انساد اور دیگر مقامی ارکین پارلیمنٹ نے حکومت کی جانب سے پاکستان کو کرونا ریڈ لیس میں ڈالنے پر احتجاج کیا ہے خط کے مطابق اس اقدامات سے پاکستان اور بنگلہ دیش جنہیں ریڈ لیس میں ڈالا گیا ہے اس سے برطانوی شہری متاثر ہوں گے خط کے مطابق برطانیہ میں یارہ لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں پاکستان کو ریڈ لیس میں ڈالے جانے کا واضح جزو نہیں دیا گیا ریڈ لیس میں ڈالے جانے کے طریقہ کار پر بھی تحفظات ہیں ارکین پارلیمنٹ نے خط میں کہا کہ پاکستان میں کرونا انفیکشن ریٹ برطانیہ سے بہت زیادہ کم ہے پاکستان میں کرونا کیسز ایسے ممالک سے بھی بہت کم ہیں جو ریڈ لیس پر بھی نہیں ہیں خط میں سوال کیا گیا ہے کہ کن شوائد کی بنیاد پر پاکستان اور بنگلہ دیش کو ریڈ لیس میں ڈالا گیا ارکین پارلیمنٹ نے کہا کہ ریڈ لیس میں ڈالنے اور نکالنے کا طریقہ کار بھی بتایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ ریڈ لیس کا دوبارہ جائزہ کب لیا جائے گا تو فرینڈ اس حوالے سے کافی زیادہ وزیر عظم بوریس جانسون کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے تو فرینڈ آپ دیکھنا ہے کہ آنے والے ٹائم پیرڈ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کو ریڈ لیس سے نکالا جاتا ہے کہ نہیں اس حوالے سے جیسے ہی کوئی تازہ ترین اور اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ لازمی طور کے شیر کی جائے گی فرینڈ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جو کہ پبندیوں کے حوالے سے تاریخ ظاہر کر دی گئی ہے یعنی کہ پبندیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے برطانیہ میں تفری مقامات کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے برطانیہ کے وزیر عظم بوریس جانسن نے بارہ اپریل سے ملک تفری مقامات کھولنے کا اعلان کر دیا ہے برطانیہ وزیر عظم بوریس جانسن کا کہنا ہے کہ تفری مقامات کے ساتھ ساتھ ہوتلز اور کاروباری مراکز کو بھی کھولا جا رہا ہے انہوں نے اس زمن میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ عوام نے کرونا کا مشکل دور گزار لیا ہے بوریس جانسن نے بتایا کہ اب تک ملک میں 30 ملین افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے جو کہ ایک بڑی اتداد ہے اب مزید اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مزید ایسے افراد جن کو نہیں لگی ہے ان کو بھی جل دا جل لگائی جائے گی فرینڈ اس کے علاوہ خبر آپ کو دیتے ہیں کہ کرونا وبا کے دوران پچاس سال سے زائد عمر لوگوں میں بے روزگاری بے حد بڑھ گئی ہے وبا کے دوران پچاس سال سے زائد عمر لوگوں میں بے روزگاری بے حد بڑھ گئی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال پچاس سال سے زائد عمر کے لوگوں میں بے روزگاری کی شہرہ میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس عمر کے گروپس کی حمایت کے مطالبات بڑے ہیں پچھلے نو ام مومبر اور جنوری دوزار اکیس کے دوران درمیان زائد پچاس سال عمر کی ایک لاکھ سات ہزار افراد بیکار ہو گئے جو کہ ایک سال میں ستر ہزار پانسو یا ون ہنڈرڈ نائنٹی سیون فیصد زیادہ ہے ریسٹلیس نے جو کہ برطانیہ میں زائد عمر لوگ مشورے اور مدد فرام کرتی ہے اس نے کہا کہ اضافی ملازمتیں سطح ممکن ہوئی ہیں لیکن وہ پچاس سال سے زائد عمر لوگوں میں سوچ رفتاری سے کم ہوئی ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچاس سال سے زائد عمر کے لوگوں کو فالتو قرار دینے کی شہرہ اب دوسرے تمام عمر گروپس کے مقابلے میں زیادہ ہے یہ فی ہزار پر بارہ سے آٹھ فیصد ہے ریسٹلیس نے کہا کہ اس کے مطالبے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فروری دوزار اکیس کے آخر تک فرانگ پر پچاس سال سے زائد عمر لوگوں کی تداد ایک اندازے کے مطابق ایک سے تین ملین سے زیادہ تھی جو کہ مجموعی افرادی قوت چار سے پینسٹھ فیصد ملین کا اٹھائیس فیصد تھی یہ بات ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے کیونکہ پچھلی تحقیق سے یہ بات سب نے آ چکی ہے کہ ایک بار بے روزگار ہو جانے پر پچاس سال سے زائد عمر کے مزدوروں میں عمر کے امتیازی سلوک کی وجہ سے اپنے چھوٹے ہم منصوبوں کے مقابلے میں طویل مدتی بے روزگاری میں ڈل جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو خبر دیتے ہیں کہ پاکستان میں پھنسے برطانوی شہریوں کی واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف برطانیہ میں ہونے والے الارٹ پارٹی انتخابات کے بعد پہلی بار نو منتخب صدر رانہ عبدالستار ایڈوکیٹ کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے برطانیہ میں معاون خصوصی اور مرکزی دفاتر کا افتتاہ کیا برطانیہ بر کے مختلف شہروں سے تحریک انصاف کے کارکون نے برپور نمائندگی کی انہوں نے کہا کہ ایک سے سات میلین پاکستانی برطانیہ میں مقیم ہیں ان کے مسائل فوری حل کیے جائیں اس کے لیے عوام کو تمام سروس باہم پہنچانی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس وقت پچاس ہزار پاکستانی انساد برطانوی شہری پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے برطانیہ واپس لانے کے لیے معاون خصوصی برائے اورسیز پاکستان اپنا کردار ادا کریں گے اگر آپ کے تحفظات ہیں تو ظلفی بخاری کو ای میل کر کے اس بارے میں بتائیں اور واپسی کے لیے ائر لائنز کی جانب سے مسافروں سے منصب کرایا وصول کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے برطانیہ بار میں تحریک انصاف کے گیارہ ہزار آرکین تھے اب تعداد بائیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے جو کہ جماعت اور کمیونٹی کے لیے خوش آئند بات ہے اس کے علاوہ خبر آئی ہے لندن سے یورپ کے ملک لیٹویا جانے والی ائر لائن کی پرواز کی جانب سے جرمنی میں ہنگامی لینڈنگ کی گئی ہے ایوی ایشن ذرائع کے مطابق فلائٹ نمبر ایف آر ٹو سکس فور ٹو نے لندن کے ہیتھو ائرپورٹ سے یورپ کے ریگا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے مقامی وقت کے مطابق آج صبح ٹھیک ساڑھے ساتھ بجے سے ٹیک آف کیا پرواز نے دو گھنٹے بعد منزل پر پہنچنا تھا ایوی ایشن کے ذرائع کے مطابق ای آئی ڈی سی ریڈ ریجسٹریشن کا بوائنگ تھری سیون تھری اڑان برتے ہی چار سو تیس کلومیٹر فری گھنٹہ کی رفتار سے اکتالیس ہزار فٹ کی بلندی پر تھا کہ اڑان کے ٹھیک تیس منٹ بعد تیارے میں فنی خرابی پیدا ہوگی اور پرواز نے اچانک بلندی چھوڑنا شروع کر دی جبکہ آٹھ منٹ کے دورانیے میں یہ پرواز دس ہزار فٹ کی کم ترین بلند تک آ گئی تھی تو فرینڈ یہ کچھ تعدہ ترین اپ ڈیٹ رہی تھی آپ لوگوں خدمت میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی طور پر کریے گا اللہ حافظ